کشمیر کے شری نگر میں سنکری سی گلی کے نکڑ پر پتھر کی سادھارن سی بنی اس امارت کو روزہ بل کا بقبرہ کہتے ہیں ماننے والوں کے لیے یہ اسلامی اپدیش حضرت یوسیٰ آصف کی قبر ہے جبکہ لوکلز کی مانے تو یہ عیسیٰ مسیح کی قبر ہے جیہاں دوستو عیسیٰ مسیح پر عیسیٰ مسیح آخر کشمیر کیسے پہنچے انہیں تو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا کیا سچ میں عیسیٰ مسیح شکرشن کے بھکت تھے؟ آخر کیوں نیو ٹیسٹامنٹ میں جیجس کرائیسٹ کے ان سترہ ورشوں کا اولیخ نہیں ہے؟ کیا ہے بائیبل کے ان سائلنٹ ایئرز کا میسنگ ایئرز کی سچائی؟ آخر کہاں تھے جیجس کرائیسٹ ان سترہ سالوں میں؟ لائف آف سینٹ عیسیٰ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائیسٹ جیسے پستک کیا دعوے کر رہی ہے؟ چلیے سمجھنے ہیں دوستو آج دنیا کا سب سے بڑا دھرم عیسائی دھرم ہے آرزنٹینہ، آرمینیا، کسٹاریخہ، ڈینمارک، انگلینڈ جیسے پندرہ دیش ایسے ہیں جو پوری طرح سے عیسائی کنٹریز ہیں عیسائی دھرم کے ستھاپنا کے بعد ہی عیسائی مشینریز نے عیسائی دھرم کو فیلانے اور اس سے لوگوں کو جوڑنے کی زد و زہد شروع کر دی تھی جس بجا سے دیکھتے ہی دیکھتے عیسائیوں کی سنخیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آج بھی بڑھ رہی ہے آج اس دھرم کو ماننے والوں کی سنخیہ 2.6 بلین سے بھی زیادہ ہے یعنی پوری دنیا کا 31 پرتیشت حصہ ایسا ہے جو کرسچن دھرم سے جڑا ہوا ہے اور آکڑی کے مطابق دنیا بھر میں عیسائیوں کی سنخیہ 3.3 بلین سے بھی زیادہ ہونے والی ہے وہ بھی صرف 2050 تاک یعنی آنے والے 25 سے 26 سالوں میں تھانکس ٹو کنورزن جو پچھلے 2000 سالوں سے بے دھڑک چل رہا ہے دھرم نرپیکش دیش بھارت بھی عیسائی بہولی دیش بنتا جا رہا ہے آج بھارت میں 2.7-8 کروڑ سے بھی زیادہ عیسائی لوگ رہتے ہیں جن کی آبادی تیجی سے بڑھتی جاری ہے کیونکہ اتر پردیش بیہار جھارکن راجستان پنجاب ایون ڈلی ممبئی جیسے بڑے شہروں گاؤں میں بھی بھگوارنگ لپیٹے عیسائیت پروس رہے پادری دھرم پریورتن کا گندہ کھیل کھیل رہے ہیں ہندو مسلم کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کا یہ گیم سب سے پہلے شروع کیا تھا البینیا سے آئی نن میری ٹریسا نے جنہیں آپ مدر ٹریسا کے نام سے جانتے ہیں یہ بھائی کیاثلیک نن ہے جنہیں انیس سو انیاسی میں پیس کا نوبل پرائز اور انیس سو اسی میں بھارت رتن جیسے پورسکاروں سے نواز آ گیا تھا وہ بھی اس کی سنستہ مسنریز آف چیارٹی کے لیے یہ بھائی سنستہ ہے جس کے ذریعے مدر ٹریسا سماج سیوہ کیار میں انگینت لوگوں کا دھرم پریورتن کروا رہی تھی انہیں ہندو مسلم سے کرسچینٹی بنا رہی تھی اور کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوئی یا جنہیں خبر ہوئی ان کے موں کو بند کرا دیا کنورجن کا یہ گیم آج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں زور شور سے چل رہا ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے سمیں میں عیسائیوں کی سنکھا دھوگنی ہو جائے گی اور اس کا کریڈٹ جائے گا عیسائی پادریوں پر جو کرسچینٹی کے استطبعوں میں آنے کے بعد سے ہی لگاتار دیش دنیا میں اسے فیلانے کا کام کر رہے ہیں اصل میں عیسائی دھرم ایک ابراہم ریلیزن ہے جس کے پیغمبر جیجس کرائیسٹ ہے یعنی کہ اس دھرم کے ستھاپنا جیجس کرائیسٹ نے کی تھی لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو ایشور نہیں مانا جبکہ انہیں ماننے والے لوگ انہیں ایشور مان کر دھرمانترن کا گندہ گیم کھیل رہے ہیں اور اپنا سوارتھ صدقر ہندووں کو عیسائی بنانے پر تولے ہوئے ہیں جبکہ جیجس کرائیسٹ کی کہانی کہتی ہے کہ وہ خود سناتن دھرم سے انسپائر تھے اور بھگوان شکرشن کے بھاکت تھے جہاں دوستو اس بات کے سبوت بھی ہیں بائیبل کی نیو ٹیسٹ آمنٹ میں جیجس کرائیسٹ کی ایجوکیشن سے لے کر جن ویغیرہ تک کی کہانی دی گئی ہے جس کے مطابق جیجس کا جن بیتلم میں ہوا تھا جو آج فلسطین کا حصہ ہے نیو ٹیسٹ آمنٹ میں جیجس کی بارہ عمر تک کی سکشہ وہ کہاں گئے کیا کیا سے لے کر تیس ورش میں ییروشلم لوٹنے کے بعد لوگ کو دھارمک سکشہ دینے اور تیس ورش کی آئیو میں انہیں کروز پر لٹکانے کی بھی جانکاری ہے پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ بارہ ورش سے لے کر تیس ورش کی آئیو کے بیچ کہ سترہ ورشوں کے بارے میں نیو ٹیسٹ آمنٹ میں کوئی جانکاری نہیں ہے ان سترہ ورشوں میں جیجس کہاں تھے یہ نیو ٹیسٹ آمنٹ بتاتا ہی نہیں ہے وہیں عیسائی مشنریز اور کرسچین لوگ ان سترہ ورشوں کو سائلنٹ یئرز یا میسنگ یئرز کے طور پر رپرزنٹ کرتے ہیں پر لکھت سبوتوں کچھ نامی پستکوں کو کھنگا لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان سترہ ورشوں میں جیجس کرائیسٹ بھارت میں رہے تھے جہاں دوستو کئی اتحاسکار لکھا کس بات کے سبوت پیش کر چکے ہیں کہ اپنے جیون کے سترہ سال جیجس نے بھارت میں سناتن دھرم کو سمجھتے ہوئے اس کا سممان کرتے ہوئے اسے مانتے ہوئے بتائے تھے اور اس بات کے سبوت سب سے پہلے رشین خوز کرتا نکولس نوٹو بچ نے پیش کیے تھے اپنی کتاب دا لائف آف ایشا جیجس ان انڈریا یہ پہلے ایسے خوز کرتا ہوئے جنہوں نے اٹھارہ سو ستاسی میں جیزس کے سائلنٹ یئرز پر رسوج کی اور لڈاک کے ہیمس مونسٹری میں رہنے والے ایک بہت بکشو سے بات چیت سعیتکایا نے سبوتوں لیکھوں کے ذریعے اس نرنے پر پہنچے کی ہاں ان سترہ سالوں میں ایسا مسیح بھارت میں ہی رہے تھے دراصل بھارت میں آنے کا من جیزس کرائیسٹ کو تب ہوا جب بھارت سے لوٹنے والے ازرائیل کے ویہ پاریوں نے بھارت کے قصے دور دور تک فیلائے ان قصوں سے جیزس کرائیسٹ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بھارت آنے کا من بنا لیا اور تیرہ سال کے عمر میں بھارت پہنچ گئے جیزس کرائیسٹ نے بھارت آنے کا راستہ سلک روٹ کو چنا اور یہاں آنے کا مین مقصد تھا گیان پرابت کرنا اسہ مسیح نے اپنے جیون کے پورے سترہ سال بھارت میں بٹائے اور وید پوران گیتہ بودھ مٹھ پانی بھانشہ سنسکرت بھانشہ سہت کئی دھرم گرنثوں اور ستناتن دھرم کا گیان پرابت کیا اس دوران جیزس لدہ کے ہمیس مٹ میں ہی رہے تھے اور قریب تیس ورش کی آئیو میں یعنی گیان پرابتی کے بعد انہوں نے واپس سے یروسلم جا کر لوگوں کو دھارمک گیان دینے کا فیصلہ کیا بھارت میں جیزس کے گرو بنے یوگی چیتن داس اور اس بات کا سبوت ہے the second coming of کرائشٹ پستک جسے کریا یوگ اور دھیان سے دنیا کو آگت کرانے والے پرامہنس یوگانند دوارہ لکھا گیا تھا ان کے مطابق جیزس نے کئی سال بھارت میں بتائے اور یوگی چیتن داس سے کریا یوگ دھیان اور گیان درشن کی شکشہ کی اس کے علاوہ جم کشمیر سٹیٹ آچیبز کے ڈائریکٹر رہ چکے ڈاکٹر فیدہ محمد حسین نے بھی اپنی کتاب سرچ آف آلسٹک جیزس میں بھی جیزس کرائشٹ کے بھارت میں رہنے کا ذکر کیا ہے اتنا ہی نہیں ڈاکٹر فیدہ محمد بھی اس بات کو قبولتے ہیں کہ جیزس نے بھارت میں رہ کر سناتن دھرم کا گیان پرابت کیا تھا اس کے علاوہ ہندو دھرم گرنت بھاوشی پران میں جیزس کے بھارت آنے کا ذکر ملتا ہے بھاوشی پران کے شلوک مکشل دیش مسیح سا سماغت اسا مسیح اتیچہ ممنامم پرتشتھم کے مطابق راجہ شلا واہن ایک بار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہمالے کی طرف گئے رستے میں ان کی نظر ایک ویکتی پر پڑی جو دھیان مگن ہو کر پربو کو یاد کر رہا تھا راجہ شیل واہن سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اس پر سویکتی نے وڑی بنمرتہ سے کہا کہ میں اسا مسیح ہوں اور ودیش سے آیا ہوں جہاں ادھرم اور پاپ کبھی خط نہیں ہو سکتا یعنی آستاہین لوگوں کو دشا دکھانے کے لیے میں مسیحہ کے روپ میں اس دھرتی پر آیا ہوں اگر اب بھی آپ یقین نہیں کر پا رہے ہیں تو ذراعیسہ مسیح کی تصویروں کو اٹھا کر دیکھئے میزرالی آپ کو اسا مسیح کے ساتھ یہ سفید کبوتر دیکھنے کو ملے گا جو یہ بتاتا ہے کہ عیسائی اور ہندو دھرم کے شکشاؤں میں کتنی سمانتہ ہے دراصل سناتن دھرم میں جیو آتما یعنی کی سول کا کونسپٹ دیا گیا ہے یعنی آتما پرماتما کا یہ کنچ ہے جیجس سے پہلے پشچمی دیشوں میں اس کونسپٹ کو سرے سے نکار دیا جاتا تھا لیکن جیجس کرائیسٹ نے نہ صرف اس کونسپٹ کو مانا بلکہ عیسائی دھرم میں ایڈ بھی کیا اور جیجس کی تصویر میں دکھ رہا یہ سفید کبوتر اسی جیو آتما کا پرتیک ہے جسے جیجس نے اپنے شکشا میں بتایا ہے اور انہی کچھ سیمیلیارٹیز کے چلتے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جیجس نے بھارت میں اپنے سترہ سال بتائے تھے حالانکہ آج عیسائی لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ جیجس بھارت آئے تھے جبکہ ثبوت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جیجس کرائیسٹ بھارت میں رہتے ہوئے سکرشن کے پرم بھکت ہو گئے تھے لویس جیکولیس کے قطاب The Bible in India کے مطابق بھارت میں رہتے ہوئے جیجس جگنات پوری میں بھی رہے تھے جہاں بے سکرشن کیسے بھکت ہوئے کہ ان کا نام جیجس کرشن ہو گیا اس کے علاوہ یان کول ویل کی بک The Fifth Gospel میں بھی جیجس کے بھارت میں رہنے کا ذکر ہے یان کول ویل کے مطابق جیجس نے ناج سمپردائی کے گروہ چیتن داس سے شکشہ گرہن کی تھی بتا دے کہ ناج سمپردائی شیو پرمپرہ سے جڑا ہوا ہے جس کے آدھی دیو یا اشتہ دیو بھگوان شیو ہیں اس سمپردائی میں UP کے سی ایم مکھے منتری یوگی آدھی تنات بھی آتے ہیں بھارت میں اپنی شکشہ پوری کرنے کے بعد جیجس تیس ورش کی آئیو میں واپس یروسلم لوٹے اور تیس ورش کی آئیو میں انہیں یہودیوں نے کروز پر لٹکا دیا تھا ساتھی انہیں مرا ہوا سمجھ کر دفنا بھی دیا گیا لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ مرے نہیں تھے اصل میں جیجس نے اپنے پران کو سہسترار چکر میں ڈال دیا تھا بتا دے کہ سہسترار چکر ہندو دھرم میں سب سے اچھ چکر مانا جاتا ہے اور یہاں تک پہنچنے والے ویکتی کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے اور ہندو دھرم میں اسے سمادھی کا سب سے اوپر والا لیول مانا گیا ہے جیجس بھی اسی چکر میں اپنے پران چڑھا چکے تھے اس لئے ان کی مرتیوں نہیں ہوئی اور یہ بات چیتن نات نے دھیان کے ذریعے پتہ لگا لی اس لئے وہ اپنے سوکشم شریر کے جریعے یروسلم پہنچے اور جیجس کو بھارت لاکر ان کے زخموں پر مرہم لگایا اس کے بعد جیجس اپنے جیون کے اند تک بھارت میں ہی رہے حالانکہ ان سبھی باتوں کا ذکر بائبل میں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو لوگوں کا دھرم پریورتن کرانا مشکل ہو جاتا حالانکہ ستھ اکو پرمان کیسا وہیں کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا جو آج کرشن دیشوں میں سچ ثابت ہو رہی ہے جہاں ایسائی لوگ سویم ہندو سناتن دھرم کی طرف آکرشت ہو کر بھجن کیرتن کر رہے ہیں اور اس کون جیسی سنسطہ سے جڑ کر ہندو دھرم گرنتوں کا جیان بھی لے رہے ہیں ویسے دوستو آپ کو اس ویڈیو اور ان سبوتوں کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں